نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل میں پردیپ ساہو پہ میں پردیپ ساہو آپ سب کا سواگت کرتا ہوں کیسے ہو آپ سبھی امید کرتا ہوں سب اچھے ہوں گے اور پڑھ رہے ہوں گے ہم نے سٹارٹ کر رکھی ہے میٹرکس ٹھیک ہے میٹرکس کی سے پہلے چار کلاسیں ہو چکی ہیں بچے یہ انتیم کلاس ہے جس میں ہم پڑھیں گے انورس آف اے میٹرکس میٹرکس کا انورس آپ کیسے نکال سکتے ہو تو اس کے لئے آپ کو کیا کیا چیزیں پڑھنی پڑے گی تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر پڑھیں گے آپ کو کیا پڑھنا ہے مائنرس آف میٹرکس ٹھیک ہے مائنرس سے ہم نکالیں گے کو فیکٹر کو فیکٹر سے ہم نکالیں گے ایڈ جوائنٹ اور ایڈ جوائنٹ اور ڈیٹرمنینٹ نکال کر کے ہم کیا نکال دیں گے انورس کیوں کیونکہ ایڈ جوائنٹ آف میٹرکس اپون میں ڈیٹرمنٹ کرتے ہو تو آپ کے پاس انورس آف میٹرکس آتا ہے تو یہ سب ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس میں سکھیں گے تو جو بھی بچہ ویڈیو کو دیکھنا سٹارٹ کرے وہ انتی منٹ تک اس ویڈیو کو دیکھیں انت تک جرور دیکھنا بچے آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی پھر ہم پروپرٹی بھی بڑھیں گے جیسے جیسے کوشن آپ کے آئے تھے وہ آپ کے سامنے ہوں گے اور آپ کر پاؤ گے تو امید کرتا ہوں کلاس آپ کو پسند آ رہی ہوگی جس نے بھی پہلے والی کلاسیں دیکھی ہے اور جو یہ کلاس دیکھ رہا ہے وہ پہلے والی جرور دیکھ لینا سیدھا اگر یہ دیکھو گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا بچے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سیئر جرور کر دینا جو بچہ نیا ہے سبسکرائب کر لینا اور پی ڈی ایف جس کو چاہیے اس کی اس ویڈیو کی کمپلیٹ یہ پی ڈی ایف میں ڈال دوں گا ٹیلی گرام پہ اور ٹیلی گرام کا لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ وہاں پر جوین کر سکتے ہو ابھی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں مائنرس آف ای مائٹرکس تو مائنرس آف ای مائٹرکس کیسے نکال لیں گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے مائنرس آف ای ایلیمنٹ کسی بھی ایلیمنٹ کا مائٹرکس کے اندر جیسے اے آئی جے ہے آف ای مائٹرکس یا ڈیٹرمنٹ اس دہ ڈیٹرمنٹ اپ ڈین بائی ڈیلیٹنگ اٹس آئیتھ رو اینڈ جیتھ کولم ان وچ ایلیمنٹ آئی جے لائے یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں پر آئی جے لائے کرے گا جس لائن کے اندر جیسے اے ون ون لیا ہے تو اس کا کیا کر دو آئیتھ رو یعنی پہلی رو اے ون ون لے رہے ہو تو پہلی رو اور پہلا کولم ڈیلیٹ کر دو باقی کا ڈیٹرمنٹ نکال دو وہی کیا ہے آپ کا مائنر آف ایمیٹرکس ہے ٹھیک ہے ایزامپل سے سمجھتے ہیں بچے چیزیں سمجھ میں آ جائے گی اس کو کیا کرتے ہیں ڈی نوٹ کیسے کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر لکھا ہوا ہے مائنر آف ای جے ٹھیک ہے تو ہر ایک ایلیمنٹ کا الگ الگ نکلے گا ہم نے نکالنا ہے اے ون ون کا تو اس کو لکھیں گے ایم ون ون ٹھیک ہے ایم ون ون کا مطلب کیا ہے کسی پہلی رو اس ایلیمنٹ کا نکال رہے ہیں نا ٹو کا تو پہلی رو اور پہلا کولم ہم ختم کر دیں گے اور جو ڈیٹرمنٹ آئے گا کس کا جو بچے ہوئے ایلیمنٹ ہے ان کا تو فور ٹو اور ون ون تو اس کا ڈیٹرمنٹ کیا آئے گا تو فور ان ٹو میں ون فور مائنس ٹو ان ٹو میں ون ٹو تو ڈیٹرمنٹ آگیا ٹو اسی طرح سب کے مائنس نکال لیں گے اے ون ٹو کا نکال لیں تو ون ٹو کا مطلب کیا ہے ایلیمنٹ ہو گیا تھری تو یہ والی رو ون ہے نا فرسٹ رو اور سیکنڈ کولم یہ ختم کر دیں گے بچا کیا ون ٹو سکس ون ون ٹو سکس ون اس کو لکھ کر کے اس کا ڈیٹرمنٹ نکال دیں گے کتنا آیا مائنس 11 ٹھیک ہے اسی طرح تھرڈ ایلیمنٹ کا نکالنا ہے اے ون اور تھری کا نکالنا ہے تو اے ون تھری آپ یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا نکالنا ہے تو یہ والی رو اور یہ والا یہ والی فرسٹ رو اور یہ والا کولم ختم ہو جائے گا اب کیا ہوگا اس کا ہم نکال دیں گے ڈیٹرمنٹ چوبیس تو مائنس چوبیس تو مائنس تئیس کیا ہو جائے گا اس کا ڈیٹرمنٹ ہو جائے گا اسی طرح سبکہ ہم نے نکال لیا ٹھیک ہے سبکہ نکالنے کے بعد اب کو فیکٹر آف اے میٹرکس کیا ہوگا کو فیکٹر آف اے میٹرکس اے آئی جے ایز اے کو فیکٹر آف اے ایلیمنٹ اینڈ اے آئی جے کا جب آپ کیا کروگے مائنس ون ٹو دہ پاور آئی پلس میں جے انٹو میں ایم آئی جے کیا نکالا مائنس آف اے میٹرکس انٹو میں مائنس آف اے میٹرکس کروگے تو وہ کیا آئے گا وہ کو فیکٹر آئے گا ٹھیک ہے کیسے نکالوگے دیکھو جیسے آپ کے پاس یہ ایک کیا ہے میٹرکس لے لی اس کے آپ کو نکالنے ہے کو فیکٹر کو فیکٹر نکالنے ہے تو آپ کو ایم آئی جے کہاں سے ملے گا تو ایم آئی جے اس میٹرکس کے ہم نکال چکے ہیں کیسے تو یہ والی میٹرکس ہی ہے بچے یہ آگے جو لکھی ہے نا یہ والی میٹرکس ہی ہے تو آپ نے جو چیزیں یہاں پر نکال لی ہے جیسے 2 یہ نکالا ہے نا شروعات میں 2-11 -11-23 یہ کیا ہے یہ اس کے مائنرس آف ای میٹرکس ہیں تو اسی کو ہم یوز کریں گے یہاں پر تو آپ کو ای ون ون کا اگر نکالنا ہے کیا کو فیکٹر تو کو فیکٹر ہم نے نکالا ای ون ون کا کیسے نکالے گا minus 1 to the power i plus j تو 1-1 ہو گیا power 2 ہو گئی نا into میں minus of ij تو پہلے element کا minus ہم نے کیا نکالا 2 نکالا تھا وہ into میں آ جائے گا تو یہ کیا ہو گیا یہ ہو گیا آپ کا 2 ٹھیک ہے second element کا نکال دوگے اسی طرح third کا نکال دوگے اب ان کا کرنا کیا ہے کو فیکٹر سے کیا آئے گا تو کو فیکٹر سے جو میٹرکس بنے گی بچے جو میٹرکس یہاں پر آپ نے کو فیکٹر سے بنائی ہے وہ adjoint کیسے نکالیں گے اس سے ٹھیک ہے کیا کریں گے کو فیکٹر کا use ہم کہاں کریں گے کو فیکٹر کا use ہم کریں گے وچھے adjoint نکالنے کے لئے جو کو فیکٹر سے آپ کی میٹرکس بنی ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو آپ نے element نکالے ہیں کیا 2 11 minus 23 minus 2 minus 4 صرف sign change ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کیوں 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 کی تو even ہوگی یا odd ہوگی تو اس میں صرف sign change ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے باقی تو same ہی ہے ٹھیک ہے تو sign change ہو جاتے ہیں کچھ numbers کے سب ہی کے نہیں ہوتے کچھ numbers کے کیوں کیونکہ minus 1 to the power جہاں پر even ہوگی وہ تو same ہی رہے گا تو یہ جو matrix بنے گی اس کا use ہم کہاں کریں گے adjoint نکالنے کے لئے کریں گے تو کیسے نکلے گا اس کا adjoint تو اس matrix کا ٹھیک ہے کو فیکٹر سے بنی matrix کا اگر transpose کر دیتے ہو تو وہی ہوتا ہے adjoint of matrix adjoint of matrix کیا ہوتا ہے adjoint of matrix is the transpose of cofactor matrix ٹھیک ہے اس کا transpose کر دیتے ہو transpose کرنا میں نے پچھلے والی ویڈیو میں بتایا تھا کیسے کرتے ہیں column کو row میں change کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو transpose ہو جائے گا تو کسی نے نہیں دیکھئے تو بچے وہاں پر جرور دیکھ لینا وہ ویڈیو ٹھیک ہے چلو denote کیسے کرتے ہیں تو adj لکھیں گے اور آگے لگا دیں گے adjoint of matrix a ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے denote کریں گے example adjoint of cofactor matrix cofactor matrix جو ابھی آپ نے بنائی ہے وہ یہ ہے اس کا adjoint کیا ہوگا تو اس کا transpose کر دیں گے جو یہ آپ کی row ہے اس کو ہم نے column میں لکھ دیا جو second row ہے اس کو ہم نے second column میں لکھ دیا جو third row ہے اس کو ہم نے third column میں لکھ دیا اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں نکالنا ہے inverse of a matrix تو وہ کیا ہوتا ہے matrix کا view to karam کیا ہوگا تو adjoint of cofactor matrix ٹھیک ہے جو ہم نے نکالا ہے ابھی adjoint اس کا نکال لیں گے اور determinant of matrix a تو adjoint ہم نے کیا نکالا ہے تو adjoint تو یہ پوری matrix تھی ٹھیک ہے پوری matrix ہی لکھو گے نا تو یہ matrix ہے یہ adjoint ہے اس کا اور یہ adjoint جو نکالا ہے تو اس کا ہم کیا کریں گے یہ جو matrix ہے اس کا ہمیں کیا کرنا ہے determinant نکالنا ہے adjoint کا مت نکال دینا یہ جو matrix ہے نا اوپر والی اس کا ہمیں کیا کرنا ہے determinant نکالنا determinant نکالنا میں نے سکھا دیا بچھے پچھے والی ویڈیو میں ہم نے پڑا تھا اس کی اس matrix اور اس matrix matrix والے میں determinant بھی میں نے بتایا تھا ٹھیک ہے تو وہاں سے آپ دیکھ لینا اور یہاں پر نکالو گے کیسے آئے گا تو 2 ہے 2 into میں بچے ہوئے گا تو اس کو کیا کر دیتے ہیں یہ دونوں row اور column چھوڑ دیتے ہیں 4 into 1 ہو جائے گا 4 minus میں 2 into 1 ہو جائے گا 2 ٹھیک ہے پھر second والا تو minus یہ 3 لکھیں گے ٹھیک ہے یہ کیا ہو جائے گا 1 minus 12 ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں plus 1 یہ والا لکھیں گے plus 1 1 minus 24 ہو جائے گا کیونکہ یہ اور یہ تو کٹے گا یہ cross کرو گے 1 into میں 1 1 ہوتا ہے minus 24 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ یہاں سے کیا نکال لوگے یہ determinant نکال لوگے کتنا ہے 14 تو inverse کیسے نکلے گا تو inverse determinant divide میں ہے نا تو 1 upon میں determinant کتنا ہو گیا 14 اور into میں adjoint of matrix ٹھیک ہے تو adjoint جو ہے آپ کا یہاں پر ہے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ inverse of matrix ہو جائے گا ٹھیک ہے چلو property of inverse کیا ہوگی تو properties into میں inverse کرو گے تو آپ کو پتہ ہے identity matrix آئے گی کیوں 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 کی اسی کے اُلٹے سے اگر multiply کرتے ہو تو کیا ہو جائے گا 1 ہوتا ہے نا اور یہاں پر کیا ہوتا ہے تو یہاں پر identity matrix ہوتی ہے ab inverse کرتے ہو تو b inverse a inverse آئے گا ٹھیک ہے اور abc کا inverse کرتے ہو تو c inverse b inverse a inverse آئے گا ٹھیک ہے solution of equation from determinant equation کا solution کیسے کریں گے determinant سے ٹھیک ہے تو کوئی بھی equation دی ہوئی آپ کو 2x plus y plus z is equal to 4 x minus y plus z is equal to 1 2x minus 2y plus 3z is equal to 3 ٹھیک ہے اس کے جو آپ کو یہاں پر constant دیے ہوئے ہیں 2 1 اور 1 یہ ہم نے یہاں پر لکھ لیا ایک matrix بنا دی 1 minus 1 اور 1 تو 1 minus 1 اور 1 لکھ دیا اس کے بعد میں 2 minus 2 اور 3 تو 2 minus 2 اور 3 یہاں پر لکھ دیا پھر ایک matrix لکھیں گے جو کیا ہے 3 into 1 کی ہے جس میں 3 row ہے اور ایک column ہے xyz ان کی value ہمیں نکال لیں اور جو equal میں ہے وہ ایک matrix بنا دیں 4 1 اور 3 ہیں اور a column ہو ٹھیک ہے تو ایسی matrix ہی بننی چیئے تو کیا بنے گی تو آپ نے a inverse سے پہلے لکھا نا تو a inverse جو نکال ہوگے وہ بھی تو اسی order میں ہوگا اور b جو ہے تو b ایک ایسی matrix ہے تو b آپ کو پتا ہے row 3 ہے اور column 1 ہے تو پہلی matrix کے کیا ہونے چیئے آپ کے column second matrix کی row equal ہونے چیئے یہ تو ہے یہاں پر multiply تو ہو جائے تو order کیا آئے گا تو نئی matrix کا order جو آتا ہے وہ پہلی matrix row اور second matrix کے column آتے 3 2 1 کی ایک matrix آئے گی تو یہاں پر آنے matrix کیسے ہوگی 3 row ہوں گی ایک column ہوگا یعنی سیم ایسی ہی ہوگی x y z کی جو matrix ہے نا ایسی ہی ہوگی تو x کی value کیا ہوگی تو پہلا element ہوگا وہ ہوگی y کی value تو دوسری row کا element ہوگا وہ ہوگی اور z کی value تو تیسری row کا element ہوگا وہ ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ کا determinant of a is not equal to zero آرہا ہے تو solution کیا ہوں گے تو unique solution ہوں گے and find adjoint a تو adjoint a ہم نکال لیں گے وہاں سے اور عدویت یہ حل ہوں گے اگر آپ کے پاس کیا آرہا determinant of a is equal to zero آرہا ہے تو آپ کے infinite many solution ہو سکتے ہیں اور no solution ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کو کیا ہے adjoint a into میں b کیا ہو جائے گا یہاں سے zero ہو جائے گا ہے adjoint a into میں b is not equal to zero ہو گا یہاں پر no solution ہوں گے تو ٹھیک from determinant area کیسے نکال ہوگے triangle کا اگر determinant سے نکال ہے تو آپ کو ایک triangle دی ہوئی abc اس کے element کیا ہے تو یہاں پر آپ دیا ہوا x1 y1 x2 y2 x3 y3 تو اگر آپ کو اس کا area of triangle تو half سے multiply کرو اور determinant کس کا نکال ہوگے تو پہلا element اٹھاؤگے x1 y1 x2 y2 x3 y3 لیکن 3 into 3 کے آپ کو کیا بنانی ہے matrix بنانی ہے کیوں کیونکہ square matrix determinant نکال سکتے ہو تو یہاں پر لکھ دوگے 1 1 1 1 تو یہ آپ کو بنا کر اس کا determinant نکال کر آپ کا کیا ہوگا area ہوگا example دیکھ لیتا یہ دیکھو ہم نے ایک matrix لے جس کا یہاں پر 3 point دی ہوئے ہیں 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 اور یہ 1 1 1 1 لے لیا اور آپ سے multiply کر دیا determinant نکال ہوگے کیسے نکال ہوگے تو 1 into میں یہ دونوں چھوڑ دوگے 4 into 1 into 1 1 into 1 3 into 1 3 اور minus میں 5 into 1 5 ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح 1 کے respect میں نکال ہوگے یہ دونوں چھوڑ دوگے ٹھیک ہے تو اب کیا ہے 3 into 1 3 اور 4 into 5 کتنا ہو جائے گا 20 ہو جائے گا تو 3 minus 20 ہو جائے گا یہاں پر اور determinant نکال ہوگے تو کیسے آئے گا تو half یہاں سے ہو گیا 3 یہاں سے کتنا ہوا تو یہ minus 2 into minus 2 plus 4 ہو گیا اور یہ کتنا ہو minus 17 into 1 minus 17 ہو گیا total کتنا آرہا ہے total آرہا ہے آپ کا یہاں سے minus 10 آئے گا اور یہ کیا ہے minus 10 جو آئے half سے multiply کر ہوگے تو یہ 5 آپ نکال سکتے ہو consider positive because area will never be negative area کبھی negative نہیں ہوگا تو آپ اس کو positive answer کر ہوگے ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ inverse of matrix اور یہ پر matrix chapter آپ کا ختم ہوتا ہے بچے ہم نے equation کو کیسے solve کرنا وہ بھی دیکھ لیا area کیسے نکال نکال triangle matrix matrix